بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ شفاق حبیب اور آپ دیکھیں ہیں اپنا یوٹیوب چینل شنازن شفاق ککنگ ڈائیڈیز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھی اور ہم سب کے رسک میں بہت بہت برکت دے آمین آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زیادہ مزیدار چینے کی ڈال کے کوفتے لے کر آئے ہیں کوفتے تو مزیدار بنیں گے بنیں گے ساتھ ہی اس کی جو گریوی ہوگی وہ بھی بہت ہی زبردست بننے والی ہے آج ان کوفتوں کو بنانے کے بعد چکن اور بیف کے کوفتے اور نہاری اور کورمے کے سب ہی ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں آج ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کے لئے بہت پیار اور بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیا کریں پھر چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف ایک پاؤ ہم نے یہ چینے کی ڈال لی ہے اس سے پہلی اور ایک اہم بات ہم نے چینے کی ڈال کو اچھی طریقے سے دھو کے چار گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اب ہم چینے کی ڈال کو پیس لیتے ہیں ہم چینے کی ڈال کو سل پر پیسیں گے آپ چاہیں تو اس کو گلائنڈر بھی کر سکتے ہیں مشین میں پیسنے سے وہ بات اور وہ ذائقہ بلکل بھی نہیں آتا جو کہ سلکہ ہوتا ہے ہم اس کو سل پر پیستے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈال ہم نے اچھی طریقے سے سل پر پیس لی ہے اب جائیں گے اس کے اندر کچھ مسالے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیاز ایک درمیانے سائز کی پیاز لیے ہم نے اس کو بارک بارک چاپ کر لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں سپون بھر کے ہمارے پاس بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں وان ٹیبل سپون ہی بھر کے ہمارے پاس بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے زیرہ اور دھنیا کو کوٹ کے اور بھون کے ڈالنے سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت دگنا ہو جاتا ہے ہزبے ضرورت جائے گا اس کے اندر نمک اب ہم ان تمام چیزے کو اتھی جاری کے سے میکس کرتے ہیں اب جائے گا اس کے اندر آدھا چمچ حلدی پاوڈر ساتھ ہی جائیں گی اس کے اندر ایک چمچ بھر کے پسی ہوئی مرچیں اور جائے گا اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ایڈرک لیسن کا پیسٹ اب ہم ان تمام چیزوں کو بھی اچھے سے میکس کر لیتے ہیں ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے اب بناتے ہیں وہ اپنے پیارے سے اور خوبصورے سے کوفتے اس کا جو فرائنگ کا پروسس ہے وہ بھی بہت اہم ہے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ سے جو کوفتے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں یہ دیکھئے دال کے جو کوفتے ہیں وہ بہت ہی آرام سے اور بہت ہی آسانی سے بن چکے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس دال کو تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی گو دینا ہے اور اس کو پیستے وقت جو ہے اس کا سارا پانی نکال لینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے ایک ایک کر کے ہم ان تمام کوفتوں کو آئل میں ڈال دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک منٹ کیلئے تو بلکل بھی چھیلڑا نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو کوفتے ہیں وہ اچھے سے جو ہے وہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں ایک منٹ کے بعد ہم ان کو پلٹ لیں گے اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ تھنڈے آئل میں ہی کوفتوں کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو فوراں سے پلٹ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوفتوں کو گرم آئل میں ڈالنا ہے اور ایک منٹ کے لئے ان کو بلکل بھی نہیں چھیلنا ایک منٹ کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کے کوفتے سٹرانگ ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اس طریقے سے پلٹ لیں یہ دیکھیں کتنے آرام سے پلٹے جا رہے ہیں بلکل بھی نہیں ٹھوٹے اور کتنے خوبصورت کلر آیا اس کی اوپر کوفتے جو ہیں وہ ہمارے اچھے سے سٹرانگ ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فلیم کو سلو کر دینا ہے تاکہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ اچھے سے اندر سے کک ہو جائیں یہ بڑی مسٹیک ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں ان سے یہ مسٹیک کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور پورا دیکھنا ہے یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے کوفتے جو ہیں ہمارے اچھی طریقے سے کک ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اب چلتے ہم اپنے کوفتوں کی گریبی کی طرف ہم نے اس کے اندر ایک کپ آئل ڈالا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر پیاز دو درمینے سائس کی ہم نے پیاز لی ہے اس کو باریک پیس لیا ہے یہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ ہم نے پیاز کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے آپ ڈالیں گے اس کے اندر کچھ کھڑے گرم مسالے ایک بادیان کا پھول ہے ساتھ سے اٹھ ہمارے پاس کالی مرچے ہیں چار سے پانچ لانگ ہیں اور دو سلمن سٹک کے ٹکڑے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اب جائے گا اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ادرگ لسن کا پیسٹ ادرگ لسن کے پیسٹ کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کرتے ہیں ادرگ لسن کا پیسٹ ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے دو بڑی سائز کے ہم نے ٹیمارٹر لیے تھے اس کو ہم نے باریک پیس لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیمارٹر کی پیوری ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں جائے گا حضب ضرورت نمک نمک ہم نے کوفتوں میں بھی ڈالا تھا تو اس بات کا دیہان رکھئے گا آپ لوگ آدھی چمچ جائے گی اس کے اندر حلدی آدھی چمچ جالیں گے اس کے اندر لال میٹس کا پاودر ایک چمچ بھڑ کے جائے گا اس کے اندر دھنیا پاودر ان تمام مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم مسالے کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے اور آئل بھی اس کا اوپر آ جائے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ڈالیں گے اس کے اندر تین سے چار ہری مرچیں اور جائے گی اس کے اندر ایک کپ دہی دہی کو ہم نے اچھے طریقے سے پھیٹ لیا ہے دہی کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے جتنی گریوی آپ میں رکھنی ہے آپ اس ہی ساپ سے اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً ایک گلاس کے قریب اس میں پانی ڈالا رہا ہے اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکاتے ہیں جب ہماری گریوی اچھے سے پک جائے گی پھر ہم اس کے اندر کوفتے ڈالتے ہیں شوربہ جو ہے ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر کوفتے ایک ایک کر کے ہم اس کے اندر کوفتے ڈالتے جائیں گے کوفتے ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹیلی پکائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے ہمارا کوفتے کے اندر اچھے سے چلا جائے یہ دیکھئے کوفتے بن کے ہمارے بالکل تیار ہیں کتنے زبردست ڈال کے کوفتے بنے ہمارے یہ دیکھیں آپ اب ڈالیں گے اس کے اندر ہرہ دھنیا اور جائے گا اس کے اندر آدھی چمچی پساوہ گرم مسالہ اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس کا آپ کو فائنل لک تو دیکھیں اس کا فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سے ڈال کے کوفتے بن کے ہمارے تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آتی ہے تو مائی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ